بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ایک مسئلہ جو تھا اس کا بڑا دھوم گئی ہے بڑے زور و شور سے ذکر ہوا اس کا اور وہ سوال کی صورت میں ہوا اور یہ ان سے پوچھا گیا کہ جی کہ مطلب کہ اگلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کیا دی جائے گی ان کو موجودہ آرمی چیف کو یا پھر اگر نہیں تو پھر کس کو لگایا جا رہا ہے یا کیا طریقہ کار ہوگا اس طرح کی باتیں اور کہ جو مریم صاحبہ ہیں وہ اپنی تقاریر میں نام لیے بغیر ایک کور کمانڈر کا ذکر کرتی ان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں اور اسی کور کمانڈر کو وہ کرتی ہیں جن کا ذکر جنہوں نے آپ کو سب سے پہلے بریفنگ دی تھی وزیرستان میں وہ جنرل فیض صاحب کی طرف ان کا اشارہ تھا جنرل فیض صاحب کے خلاف وہ پچھلے دور حکومت میں بھی مریم صاحبان اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں اور جو ان کا جو جلسہ اٹک والا تھا وہاں پر بھی انہوں نے نام لیے بغیر جنرل فیض صاحب کا ذکر کی گیا تھا اور مطلب اس کے اوپر جو شباز شریف صاحب نے جو کہا سو کہا ایک وزیراعظم ایسی باتیں یا ان باتوں پر جو بھی بات کرتا ہے وہ انہیں کہی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پہلی بات تو ان کی یہ کائٹ فلائنگ نہیں ہونی چاہیے اگلا آرمی چیف کون ہوگا کیا ہوگا ایکسٹینشن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قبل از وقت ہے اور ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ ان پر وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں ہوا میں تیر نہیں چھوڑنے چاہیے کیا سرائیہ نہیں کرنی چا یہ بڑا ایک سینسٹیو میٹر ہوتا ہے اور یہ بات ہے کہ جو بھی کام ہوگا وہ سینیارٹی اور میرٹ کے اصولوں کی بنیاد کے اوپر ہوگا وہ ایک بقاعدہ طریقہ کار ہے سمریاتی غرخوز ہوتا ہے اور بقاعدہ بڑی مغز ماری کرنی پڑتی ہے پھر جا کے کہیں پر کوئی بندہ نام کوئی وزیراعظم نام فائنل کرتا ہے باقی رہ گی بات انہوں نے جو بات کہی کہ جی کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ آرے آتھوں لیتی ہیں جنرل فیض صاحب کو اگرچہ سوال کرنے والے جو ہمارے دوست تھے جنرل جامی صاحب انہوں نے جنرل فیض صاحب کا نام نہیں لیا لیکن ان کے سارے اشارے جو دیئے وہ جنرل فیض صاحب کی طرف جا رہے تھے تو اس پر جو شباز شیف صاحب ہیں انہوں نے جو پہلا فوری جو رسپانڈ کیا وہ یہ تھا کہ جی کہ مریم ہماری بیٹی ہے لیڈر ہے اور وہ تقریر کرتی ہے بالکل ایک جو بھی ایک تقریر کرنے والا ہوتا ہے کہ مقرر وہ جو شیخ خطابت میں کوئی بات کر جاتا ہے تو مطلب مریم صاحبہ نے اگر اس طرح کا ذکر کیا ان کے کہنے کا مطلب تھا کوٹ ان کوٹ کہ اس کو سنجیدہ نہ لیں آپ یہ ایک سیاسی جلسے کا محول ہوتا ہے تو پھر جب اگلا سوال کسی اور نے کیا تو مطلب یہ کہ شباز شیف صاحب نے پھر رسپانڈ کیا اجمل جامی صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اجمل جامی صاحب آپ کو دوبارہ پچھلے آپ کے سوال پر میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مریم صاحبہ کا مطلب کسی کی تضحیق کرنا ادارے کی تضحیق کرنا عدو کی تضحیق کرنا نہیں ہوتا یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اور اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں تو بات آئی گئی ہوگی اب وہ بریفنگ میں اور بھی بڑی باتیں ہوئی ہوں وہ آگے چل کے بات کریں گے اور اس کے بعد جب ہم باہر نکلے ہیں یہ تقریباً دو بجے سے لے کے چار ساڑھے چار بجے تک ہم وہیں پہ تھے اٹھارہ ایچ مالل ٹاؤن میں وہاں پر بریفنگ تھی تو جب ہم باہر نکلے ہیں اور واپس یہاں پہ پہ پہنچے ہیں دفتر تو آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک وضاحت یا ایک بیان سٹیٹمنٹ وضاحت نہیں ایک سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے اپنا کنسرن شوک کیا ہے ادارے نے وہ انہوں نے دیا ہے اور ان کا وہ میں جو ہے اگر میں نٹشل میں بتاؤں آپ کو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان دنوں حالیہ دنوں میں کچھ صحافی ہیں وہ جو دل میں آتا ہے یہ یہ ان میں میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں میں چلے میں الفاظ بھی وہی یوز کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے تجزیوں میں اور باتوں میں اور کچھ سیاستدان جو ہیں یا جلسے جلوسوں میں جو ہے کچھ سیاسی رہنما چند صحافی اور تجزیہ کار ان میں شامل ہیں یہ بڑے غیر محتاط انداز میں یا تو نام لیے بغیر گفتگو کرتے ہیں پاکستان کی فوج کے اوپر سوال اور عجیب و غریب سی بہتان مطلب وہ یہ لفظ انہوں نے نہیں استعمال کیا اشتیال انگیز حتی کامیز غیر مصدقہ جو ہے وہ ریمارکس نظر آ رہے ہیں لوگ یہ دے رہے ہیں کون سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے اوپر بھی اور جلسوں میں بھی سیاسی رہنما چند صحافی اور کچھ تجزیہ نگار یہ اور تجزیہ کار جائیں وہ یہ والا کام کر رہے ہیں اور مسلح فاج اس طرح کی غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل سے اظہار لا تعلقی کرتی ہے اور سب سے توقع رکھتی ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں گے مسلح فاج کو ملک کے بہترین مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھیں اور یہ کہ مطلب یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں اچھا یہ انہوں نے پڑے کہ پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت کو سیاست میں گسیٹا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے مجھے لگتا ہے کہ رسپونڈ دیر سے کیا ہے ان کو رسپونڈ پہلے کر دینا چاہیے تھا اور ہمارا یہ مطالبہ تقریباً اگر آپ یہ کہیں تو جو ہی تحریک عدم اتماد آئی تھی اور اس وقت کے وزیراعظم اور مجودہ جو کہلیں کہ ایک اپوزیشن کرتے ہوئے شخص یا ایک اتجاج کرتے ہوئے سہسددان کیونکہ انہوں نے اپنے طرف سے قومی اسمبلی سے بھی استیفہ دے دیا اور وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو وہ سڑکوں کے اوپر ہیں آج بھی وہ اپٹ آباد جلسے میں خطاب کر رہے تھے آج بھی انہوں نے وہی کوئی باتیں کی جو پچھلا جلسہ تھا ان کا میاں والی میں وہاں پر بھی انہوں نے ہینڈلر کا ذکر کیا اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی جب یہ وزیراعظم تھے تو کہتے تھے کہ جی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ نیوٹرل کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں ہم وی آر ای پولٹیکل یعنی ہم غیر سیاسی ہیں اور وہ آج بھی کہہ رہے تھے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یا تو میری حمایت کریں گے کیونکہ میں اچھائی ہوں کیونکہ میں جمہوریت ہوں اگر میری حمایت نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ غیر جانبدار ہیں اور غیر جانبدار تو جانور ہوتا ہے اور پھر انہوں نے تھری سٹوجز کے ہینڈلرز یہ بھی انہوں نے جو جلسہ تھا ان کا میانواری میں اس میں انہوں نے یہ والی بات دھورائی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غیر ذمہ دارا نا اس وقت سیاست یا صحافت ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ جو عمران خان صاحب کے کیمپ کی طرف سے ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے جو آہ جو صدائی ہیں ان کے جو فینز ہیں یا جن کا مستقبل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ یہ والی باتیں کر رہے ہیں بڑی خوفناک باتیں کر رہے ہیں اور کل ایک پاکستان کے صحافی کو کسی ایک قانون کے تحت ایف آئی اے نے ایک سمن بھی جاری کیا ہے انکوائری کا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی جو فریولیس ریمارکس جو ہوتے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ دی ہیں اور وہ ان صحافی صاحب نے عمران خان صاحب کی محبت میں پاکستان کی فوج اور جنرل کمر جید باجوہ صاحب کے اوپر بڑا شدید قسم کی تعمت لگائی ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ یا اب جو موجودہ حکومت ہے جب یہ اپوزیشن میں تھی تو آپ نے ان کو اکٹھا کیا اب آپ یہ بتائیں یہ تو غیر ملکی سازش تھی اب آپ کس کی نوکری کر رہے ہیں آپ کس کی ڈیوٹی دے رہے ہیں یہ انہوں نے یہ والی باتیں کہیں یہ مطلب جو پاکستان کا کوئی بھی غیر جانب دار صحافی ہے وہ پاکستان کی فوج کے سیاسی عمل کے خلاف تو ہو سکتا ہے لیکن کسی پاکستانی فوجی افسر پاکستان کی فوج کی کمانٹ جس کے ہاتھ میں ہے اس کو وہ یہ القابات یہ الزامات ایک غیر جانب دار صحافی بلکل نہیں دے سکتا تو پتہ نہیں کس بات کی محبتیں ہیں یا پتہ نہیں کس بات کے نشے ہیں یا پتہ نہیں کس مفاد کی پٹی آنکھوں پر بندی ہوئی ہے یا پتہ نہیں کون سا مفاد نظر آ رہا ہے کہ آڈیوز لیگ کروائی جا رہی ہیں بڑے طریقے کے ساتھ کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریجیم چین سے پہلے مجھے پاکستان کی فوج نے جو چار پانچ بندے جو پوائنٹ آوٹ کیے تھے چاک آوٹ کیے تھے ان میں سے ایک میں بھی تھا اور مجھے دھمکیاں دھمکیاں نہ دیں میں دھمکیاں دھمکیاں اس طرح کی لینگویج یوز کی جا رہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بلا کے سمجھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں آپ آپ ہم میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ جب ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں یا کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی فوج کو پاکستان کے سیاست میں جو ہے ملوث نہیں ہونا چاہیے اور پھر ہم ماضی کے حوالے دیا کرتے تھے کہ جب کوئی کہتے تھے تو مطلب وہ بلا کے کہتے تھے کہ یار کہ دیکھیں کہ یہ 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 بانڈریز ہیں ان کے باہر نہیں آپ نے جانا تو ہمارا مطالبہ یہی ہوتا تھا کہ یار کہ بات یہ ہے کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ اب ان جو ایشیوز ہم جن ایشیوز کے اوپر بات کر رہے ہوتے تھے ہم ان سے جواب مانگ کرتے تھے کہ اب ان ایشیوز پر اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کیا کرے تو پوائنٹ یہ ہے کہ پرسل ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے غیر جانبداری ہونی چاہیے اور جس کا فقدان ہے سیاستدان کا تو ایجنڈا ہوتا ہے عمران خان صاحب کی سمجھ آتی ہیں کہ ان کو پی ڈی ایم والے جو کہتے ہیں ان کا بھی ایجنڈا تھا کہ جی کہ ہمیں آپ نے بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا یا کہلیں کہ ہمارے اوپر پاکستان کی سیاست کے اور پاکستان کی ریاست کے دروازے بند کیے اور اپنا ایک جو پارٹی ہے وہ چوز کی اپنی یہ کٹ فتلی بنائی اور اس کو سامنے رکھے اصل میں آپ یہ سالہ کچھ کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ اسی کے ذمہ دار آپ بھی ہیں اس طرح کی وہ باتیں کیے کرتے تھے تو عمران حان صاحب تب کہتے تھے سیم پیج سیم پیج سیم پیج اب معاملہ یہ ہے کہ میرا بڑا کلیر کٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو انیلیسز ہے وہ پہلے دن سے جو میری سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اور ہم گائے بگائے اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں کہ پاہین وہ تو اپنا مطلب ہے کہ جب آپ نے ایک ایک تجربہ کیا وہ ناکام ہو گیا ایک بندے نے آپ کو کہا تھا کہ پاہین فکر نہیں کرنی میں ترڑا کام کر دیاں گا تو وہ بندہ اب کام ہی نہیں کر سکا جس کا وہ دعوے دار تھا کہ میں ایکانومی بھی ٹھیک کر دوں گا میرا پچیس سال کا یورپ میں رہنے کا تجربہ ہے میں یورپ والا نظام پاکستان میں لے ہوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تو پھر جان اب مطلب یہ کہ کہ یہ کہ نہ تھی وہ ہر دوسرے دن کہتا تھا کہ ہم سیم ہم اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں تو دوسرے دن جب یہ والی بات کرتے تھے تو پھر جان چھڑانی مقصود تھی اور کہہ دیا کہ پاہینہ بکھو اور پھر یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا بربنائے اطلاع کہ جو احساس تھا کہ جناب کے یہ جو ہے وہ غلطی ہو گئی اور اس کو کیا کہیں گے کہ مطلب کوئی دوکھا جس طرح بیوٹی پالدر والے نے دوکھا کر دیتے میں سوری ٹو سے یہ خواتین جو ہیں وہ وجات مصود صاحب بھی کہتے ہیں اور ماروی سرمت بھی کہتی ہیں خیر دونوں طرف ہی ہو سکتا ہے دوکھا اب تو پالدروں میں جو ہے وہ دلہن بھی جو ہوتی ہے اور دلہا دونوں ہی وہ ایکسٹر آرڈنری جو ہیں شک پشک کے باہر آتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ بھی دوکھا ہو سکتا ہے تو یہی دوکھا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں ہوا کہیں جی کہ سویرے موت ہوتا ہے پارٹی کوئی ہور نکل آئی تو عمران خان صاحب کو جب حکومت ملی تو پارٹی کوئی ہور نکل آئی نلیک نہ ہے تو لہٰذا پھر وہ مطلب یہ کہ یہ جب کرونا آیا تھا تب سے وہ پارٹیوں نے کہہ دیا تھا توبہ توبہ غلطی ہوگی ان کی کری ہے تو وہ مطلب آتی ہے اردو زبا آتے آتے مطلب جاتے ہیں وبال جاتے جاتے تو وہ پھر جاتے جاتے پھر یہ دن آئے تو اب وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب وہ ان کا تو اپنا ایجنڈا ہے کہ پہن مجھے تو آپ نے دس سال کا وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے مل کے ہم مل کے وہ کریں گے تو یہ ساڑھے تین سال میں ہی آپ کا جی پر گیا تو اینجت نہیں ہوئے گا اے نہیں ہو سکتا تو اگر اے نہیں ہو سکتا تھا پھر جناب وہ اب سڑکوں کے اوپر ہیں اور سڑکوں کے اوپر وہ جو سیاست کر رہے ہیں وہ بیسکلی سیاست جو وہ ٹینشن نہیں نیکی سیاست کر رہے ہیں اور وہ سسٹم کے اوپر بھوچ جار رہے ہیں کہ جناب کے واپس لیا کیا ہو پہنو واپس لیا کیا ہو تو وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے لیکن کچھ لوگ جن کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ لوشے لیں گے وہ موجے کریں گے اور جناب وہ باغو بہار ہوگی اور ریاست کے وسائل جو ہیں وہ ان کے اوپر نچھاور ہوتے رہیں گے اور جناب وہ مطلب پانچ مرلے کے مکانوں سے نکل کے ہم کنالوں کی کٹھیوں میں جا کر بسیرے کریں گے تو یہ وہ تکلیفیں ہیں بیسکلی اور وہ تکلیفیں اس وقت صحافیوں کو بھی ہیں کچھ جن کا مستقبل عمران خان صاحب سے ان کا کیریئر جڑا ہو گیا وہ بھی تکلیفیں ہیں تو یہ مل ملا کے جو ہے وہ یہ کام خراب ہو رہا ہے اور ٹارگٹ کس کو کیا جا رہا ہے پاکستان کی فوج کو اور کون کر رہا ہے عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس کو اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کے اور پھر نیجی محفلوں میں اور نیجی محفلیں اپنی وہ فیملی وری نہیں نیجی محفلیں اپنی کجن کیبنٹ جو ان کی تھی اور ان کی جو کور کمیٹی کی اور پھر جو کچھ صافی اپنی من پسند صافی ہوتے ہیں ان کو بلا کے کہنا اور یہ بھی کہنا کہ ابھی ابھی وقت ہاتھ سے گیا نہیں ابھی بھی کائی پلٹ سکتی ہے ابھی بھی کوئی یقین دلوا رہا ہے کہ جناب کے ہم چیزیں سبھال لیں گے تو لہٰذا وہ امید دلا رہے ہیں عمران خان صاحب چھوٹو چھوٹ چھتا لیں تو پتہ نہیں وہ کیا ہے کیا نہیں ہے کون کو امید دلا رہا ہے کون نہیں امید دلا رہا ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ یونٹی کمانڈ جو ہے وہ اس کا خاصہ ہے یونٹی آف کمانڈ جو ہے تو لیکن چلیں برحل یہ بے خودی بے سبب نہیں غالب یہ جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پوترے ہوئے ہیں یہ بے سبب نہیں ہیں یہ جو صافی ہیں جو سجدہ ریز ہوتے تھے اور جو بیانیاں لے کے چلتے تھے جو ملتا تھا وہ پیپر آتا تھا اور وہ جناب شروع ہو جاتے تھے تو وہ جو یہ پوترے پڑے ہیں وہ حملے کر رہے ہیں اچھل اچھل کے آ رہے ہیں پاکستان کی فوج کے اوپر تو کوئی گڑھ بڑھ کہیں نہ کہیں پر ہے ظاہر ہے کہ یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی ظاہر ہے کہ یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی میں آتا ہے یا یہ کہ اپنی کمزوری اعتراف کے مترادف ہے لیکن کچھ نہ کچھ اندر کھاتے ہو رہا ہوگا یہ میرا یقین ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ دیکھنے والوں کو دیکھنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے آج وہیں پر ہماری ایک پاکستان کے ذمہ دار سے بات ہوئی اور ان سے پوچھا کہ جی یہ جو فوج کے خلاف اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چل رہی ہے اس کا صدد بابت دارک کیا ہوگا تو ایک شخص وہاں پر موجود تھے وہ مطلب وہ وہاں پر تھے مطلب افیشل نہیں تھے یوں کہہ لیں تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آسم سلیم پاجوہ صاحب کو دعائیں دیں جو یہ سارے کام کر کے گئے ہوئے ہیں یہ سارے پودے انہی کے لگائے ہوئے ہیں جن کے اوپر اب خاریں یا کانٹے نکل آئے ہیں اور ہاتھ زخمی ہو رہے ہیں تو اس کے باوجود افتخار احمد صاحب نے جو وزیراعظم صاحب سے یہ بات کہی کہ جی کہ اس کا تو ورنہ تو یہ ریاست نہیں چلے گی ٹھیک ہے کہ اظہار ازادیہ رائے میں اور اس طرح کی جو فضول قسم کی گفتگو ہوتی ہے اس میں جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہوتی ہے جس کی طرف ڈی جی آئی ایس پی آر نے شہرہ کیا اس کا تدارک کیا ہے تو وہ انہوں نے یعنی تاثر یہ دیا وزیراعظم صاحب نے کہ اس پر ہم کام کریں گے کام ہو رہا ہے البتہ پی کا کے مطلق وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ یہ مطلب میں کل ہیلیکپٹر میں تھا بشام سے واپس آ رہے تھے اور پتہ چلا کہ جی کہ ڈی جی صاحب جو ہے انہوں نے وہ فائل کر دیا اپٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں پیکا کے خلاف جو اسلام بات آئی کورٹ کا فیصلہ تھا تو ہم جو ہیں وہ ہمارا ماضی گواہ ہے اور ہم نے پچھلے دور حکومت میں بھی صحافیوں کے خلاف کچھ نہیں کیا اور اب بھی نہیں کریں گے ازادیہ ظاہرہ رائے کے خلاف تو ہم نے وہ واپس لی اور یہ میں امران خان نیازی نہیں ہوں کہ دس ڈالر بھٹ جائے اور مجھے پتہ ہی نہ ہو مجھے جس بات کا پتہ نہیں چلا کہ وہ اس کی انکوائری کروں گا میں کہ یہ بات مجھے بتائے بغیر کس طرح ہوگی اور ذمہ داری کا تیین کیا جائے گا اور پھر جو بھی پروسیجرل کاروی ہوگی تو یہ وہ باتیں کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود جو مسلحہ فاج ہے پاکستان کی انہوں نے جو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرٹس پر گفتگو کرنا اور ہوتا ہے ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنا اور ہوتا ہے کسی کی محبت میں بیٹھ کے کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا اور بات ہے اس وقت جنرل باجوہ صاحب ہوں یا کوئی اور ہو یہ بڑا دو ٹوک کہا گیا ہے مسلحہ فاج اور ان کی قیادت کو گسیٹا جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں دانستہ طور پر تو یہ مطلب کبھی یہ پاکستان نے یہ والا محول نہیں دیکھا تھا کہ جو محول عمران خان صاحب اور ان کے حاشیہ بردار اور ان کے چانے والے جو بنا رہے ہیں کہ جنرل بائزن نام لے کے ستہ نالزام کہ آپ کس کی آپ کس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ یہ تو جناب غداری کر رہے ہیں تو اسی کے دیو لوگ کھیڑ رہے ہو یار یہ کوئی باتیں کرنے والی نہیں ہیں اور مطلب جنرل فیض صاحب کے اوپر بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے کسی کو گورنمنٹ میں ہیں مطلب یہ جو گورنمنٹ ہے یہ مریم صاحبہ کو اگر یا پاکستان مسلم جنون کو کوئی ان کے اوپر ان کی ذات کے اوپر اترازات تھے اور ہیں تو پھر وہ پروسیجرل کاروئی اڈاپٹ کرنی چاہیے ذکر کرنے کی بجائے بہتر نہیں ہے کہ کوئی ڈسیبلنری ایکشن لے لیں اور کہیں کہ آرمی چیف کو کہ جناب کے انہوں نے یہ کام غلط کی ہیں تو برحال یہ بھی کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ اختیار اور یہ فیصلہ جو ہے یہ حکومت کا اپنا ہے پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو متحارب گروپ ہے یا متحارک جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے شر سے پاکستان کا کوئی ادارہ پاکستان کا کوئی غیر جانمدار صحافی پاکستان کا کی عدلیہ پاکستان کی فوج پاکستان کی فوج کی قیادت اور پاکستان کی صحافت اور کوئی بندہ کوئی زیرو جو عمران خان صاحب کو یہ کہہ بیٹھے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں وہ ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے اللہ تعالی ریاست پاکستان کو عمران خان صاحب کے پھیلائے جانے والے شر سے محفوظ رکھے اور عمران خان صاحب کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے رانہ سنا اللہ صاحب کیا کر رہے ہیں یا یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور اس گورنمنٹ کے ساتھ کون ہے اور یہ ساری باتیں نیکسٹ ویلاؤگ میں آپ سے شیئر کریں گے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ